عمران ریاض خان صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں عمران ریاض خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا اگر چار جگہ سے ان کو نکالا گیا آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جتنا مہمران ریاض خان صاحب کو جانتا ہوں وہ چھپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں جیسا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں ڈی بیو صاحب کہہ رہی ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دی ہے ہمیں تو وہ مطلوب ہی نہیں تھے اگر آپ کو مطلوب نہیں تھے تو پھر ائرپورٹ سے کیوں اٹھایا گیا ان کو دیکھیں ہم لوگ بہت بہت زیادہ غمزدہ ہیں پوری صحافی برادری بہت زیادہ پریشان ہے آپ سے گزارش ہے عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے جی وعلیکم اسلام جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ یہ تو ایک چمکتہ دھمکتہ ستارہ ہے کہاں پہ چلا گیا ہے یہ ستارہ اس ستارہ کو ہم کہاں پہ ڈھونڈیں ایک ستارہ ہمارا پہلے کھو چکا ہے اس کے زخم ابھی تک ہمارے ہرے ہیں ہم لوگ اس کی دوری سہ نہیں پا رہے ہیں ہم لوگ اس کے لئے پریشان ہیں اس کا ابھی تک جن لوگوں نے قتل کیا ہے جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا گیا اور ہمارے اوپر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی گئے ہیں آئیے جو پریس کلاب کے باہر ہم لوگ دو سے کٹھے ہوئے ہیں ہماری صرف اور صرف ہاریدارے سے عدلیہ سے پولیس سے ہاریدارے سے ہماری یہ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے برائے مہربانی مودبانہ گزارش ہے آپ سے گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے جہاں پہ بھی عمران ریاض خان صاحب ہیں ان کو عدالت میں پیش کیا جائے کوٹ آف لاو میں پیش کیا جائے آنکھیں ترس رہی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے جو افوائیں پھیل رہی ہیں جو لوگوں کے ذریعے ہم باتیں سن رہے ہیں وہ بہت اس کی وجہ سے ہم دل برداشتہ ہو رہے ہیں جس طرح سے آج آپ دیدہ ہوئے ہیں ہمارے جہجز ان کو دیکھیں ہم کہیں پہ صبر کا دامن کھو نہ دیں یہ ہم لوگ کہیں پہ دل برداشتہ ہو کہ ہمارے دل نہ پھڑ جائیں عمران ریاض خان صاحب اپنے اندر ایک پوری ایسی شخصیت ہیں جو پورا ادارہ ہیں عمران ریاض خان صاحب ہمارے استادوں میں سے ہیں عمران ریاض خان صاحب وہ ہیں جنہوں نے حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہونا سکھایا اگر چار جگہ سے ان کو نکالا گیا آپ کو یہ بھی بتاتا چلو جتنا میں عمران ریاض خان صاحب کو جانتا ہوں وہ چھپ کے بیٹھنے والے نہیں ہیں جیسا کہ خبریں گردش کر رہی ہیں ڈی پیو صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو چھوڑ دی ہے ہمیں تو وہ مطلوب ہی نہیں تھے اگر آپ کو مطلوب نہیں تھے تو پھر ائرپورٹ سے کیوں اٹھایا گیا ان کو ڈی پیو صاحب خدارہ آپ بھی وال بچے دار ہیں تو اس وقت عمران ریاض خان صاحب کے والد کے اوپر کیا گزری ہوگی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور آپ سے گزارش ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا کوئی کیس ہے کوئی ایف آئی آر ہے کوئی پرچہ ہے یار وہ اس کو فیز کریں گے ان کے پاس لیگل ٹیم موجود ہے اور انشاءاللہ اگر اس پرچے میں یا اس ایف آئی آر میں ان کی لیگل ٹیم اس جو ہے وہ نتیجہ لینے میں ناکام رہتی ہے یہ عمران ریاض خان صاحب کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے کہ بھئی ثبوت آ جاتے ہیں پھر ان کو سزا دیں آپ لیکن ان کو پیش کریں دیکھیں ہم لوگ بہت بہت زیادہ گمزدہ ہیں پوری صحافی برادری بہت زیادہ پریشان ہے آپ سے گزارش ہے عمران ریاض خان صاحب کو پیش کیا جائے پیش کیا جائے اور پلیز جلد جلد پیش کیا جائے پاکستان زندہ بات پاک فوج پائندہ بات